موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز امپائر سے میں ہوں نورو لین ناظرین اسلام نے عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے حقوق تو دے دیا مگر لیکن اس معاشرے میں ہمیشہ ہی عورت کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے لیکن آج کی اس عورت نے شعبہ زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ پہ کام کر سکتی ہے فیصلہ باد میں کیسی ہی مثال ملتی ہے جو وہ لڑکی ہے وہ اس وقت فیصلہ باد کا مرکز ہے دی گراؤنڈ یعنی کہ دی گراؤنڈ جسے فیصلہ باد کا دل بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک فوڈ چین چلا رہی ہیں تو ان سے آپ کو ملوائیں گے اور دکھائیں گے بھی وہ کس طریقے سے اسے اپنے بزنس کو رن کر رہی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل کومپنی میں جو بھی کرتے رہی ہیں وہ ماشاءاللہ سے پڑی لکھی بھی ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ریسپونس بھی ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے مل رہا ہے تو جین آزرین میں اس باہمت صرف خاتموں کے پاس پہنچ چکی ہوں ان سے آپ کو ملواتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں وہ کس طریقے سے اپنے اس کام کو رن کر رہی ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا نام جو ہے ماشاءاللہ سے بڑا یونیک سنیم اس کے بارے میں تھوڑا سا ہوتا ہے ہاں یونیک تو ہے لیکن بیسے رکھا گیا تھا میری بہن کا باشاہت کا دور میں جیسے لگتا ہے کہ کسی سلطنت میں سلے گئی ہیں کچھ اس ٹائپ کا لگتا ہے اس کے پیچھے ہی آپ لوگوں کا کوئی خاندانی لکب ہے یا کیا ہے مچھ بھی نہیں ہے میری بہن بڑی کا نام میں زلے ہما اور ان سے معج کر کے میرا نام زلے سنا رہ گیا تھا تو ہے تھوڑا زلے ہلا کی ٹائپ اچھا تو اپنے کام کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں سب سے پہلے تو اپنے فیاملی بیکگرون کے بارے میں بتائیں اپنے اجو کشن کے بارے میں بتائیں میں نے ایمیس کیا ایچر میں میری فیصلب آدمی ڈیسی یونیورسٹی سے اور بس اس کے بعد جوب کیا انٹرلوٹ میں تین ساتھ اور پھر جوب چھوڑ دی اور اپنے کام چھوڑ دی اچھا جو جوب کا رسپونس تھا وہ کیسا تھا جو آپ کے جوب چھوڑ کے اور اس طرف آنے کے آپ نے کیسے سوچا یہ جوب اچھی ہے اچھی کمپنی ہے اچھا چل رہا تھا جوب بغیر ابھی دیکھن مجھے دیکھن فی translatesرلہ لیکن مجھے یہ شكبر تین کو جانتے ہیں اس جگہ کا آپ نے انتفاق کیا اور ماشاءاللہ سے بہت کامیاب بھی جا رہی ہیں ایا یتا ہی کہ میریготов میں دائی ہے مجھے انجام دسکوں کے لیے بنا تھی کھانے میں مجھے تھی اچھ میں میرے اچھے میں یا دوستوں میری جانتا تو برین میں تھی چیز کا مجھے کرنا چاہیے مجھے گندانا چاہیے بس پر دوستوں نے ملکے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے مجھے حمد دیگے کر لو اس کو سٹارٹ تھوڑا مشکل تو تھا ہوگیا تھا کیونکہ یہاں خیلد آباز میں اور کسی نے ایسے بنایا نہیں ہے اور یہ مارکٹ کے اندر آنا تھوڑا سا ڈرکٹ ہوتا لیکن پھر انہوں نے سپورٹ کیا دوستوں نے مجھے تب آتے رہے میرے ساتھ آتے ہیں یہاں پھر چل گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا بتائیے گا کیا آپ کو اس کے لیے کس نے سپورٹ کیا فیملی کی سپورٹ کیس طرح کی ہے جیسے کہ دوستوں کا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے فرینڈز ہیں آپ پہ کافی سپورٹیو ہیں آپ کے ساتھ وہ ملکے کام کر رہی ہیں تو فیملی کے بارے میں بتائیں کہ فیملی کے رسپورنس جو تھا وہ کیسا تھا فیملی میری ماشاءاللہ بڑی سپورٹیو ہے ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کیا کبھی نہیں روپتے کسی کیس کے لیے تو اس میں بھی سپورٹ ہی کیا اور اچھا رسپانس کیا ہے یہاں پہ آتے ہیں ایک سر آتے ہیں کہ اگر آپ نے ضرورت پڑھ رہے ہیں مردنس میں نے بلاہو کہتے ہیں کہ آج رہا ہے مجھے پیاری ہلک جوالتا ہے آپ کو چل رہے ہیں ساتھ اس کے لیے اور اس میں تھوڑا بتائیں کہ اس سی ہٹ کے آپ کے مشاگل ہیں ان میں کیا کہاتا ہے آپ نے سٹڈی کی اپنی جوب سٹارٹ کر دی اور آپ کو یہ شوک کھانے پکانے کا جو کہ آپ نے اس کو ران کرنی بڑی اچھے طریقے سے اس سی ہٹ کے آپ کی کیا مشغلات ہیں ہے تو چل رہی ہے اس کے لیے اس کا عمل ہے تو یہ طرف ہش کرتی ہے یا ماہو ہے فیصلہ باد سٹی کے لئے ایک اونر کی بات ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سنا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے اس فوڈ پوائنٹ کو چلا رہی ہیں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے میں ملی ہے یہ بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہے جیسا کہ آپ نے یہ ان کی فوٹوگراثری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں باقی بھی نیکسٹ کبھی وہ کا ملا ہو تو ان کے اگلے پروگرام میں جو کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو فیصلہ باد جیسا جو شہر ہے یہ ایک ذرخیز شہر ہے یہاں سے بہت ہی بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ نکلے ہیں یہاں سے انہوں نے اپنا نام کمایا تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر آرٹسٹ کی صورت میں نہ سہیے تو کم از کم یہ جو اپنا فوڈ چینج لا رہی ہیں اس کا ایک نمائی نام کریں گی یہ تو ہم نے جان لیا کہ آپ کیسے جو ہے آپ نے اس کام کو سٹارٹ کیا تو اس میں سب سے پہلا تو یہ پوچھنا چاہوں گے کہ اس میں جو سب سے ایک خاصیت جو ہے آپ جیسے پر فاسٹ فوڈ ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس آویلیب ہیں لوگ کیا پسند کرتے ہیں یا آپ کا جو سپیشل چیز ہے وہ کونسی ہے آپ بیف برگرز اسی گریف برگر سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے ہم دوست لوگوں کو اور بیف برگر سے ایکچلی جو برگرز سب سے پہلا تو آپ نے جو آپ کی فرینڈز تھی چلے بیٹس آتی ہیں بیٹس آتی ہیں بیٹس آتی ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں سانسا سب سے پہلا تو آپ نے فیملی کا دل جیتا گر میں کوپنگ کھلائی ان کو فرینڈز کا دل جیتا اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی بیف برگر کھلا کے دل جیت رہی ہیں لوگوں کے رسپونس کیسا آتا ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو یا کریٹسائز کرتے ہیں مزاری سی بات ہے اگر سو سائٹی میں رہتے ہوئے بہت سے مشکلات بھی درپیش آتی ہوں ہاں مجھے سٹارٹ میں تو لگا تھا کہ بتانی کرسائز کریں گے کیسا رسپونس آئے گا کیا مطلب لوگ ریاک کریں گے لیکن مجھے بھی اچھا ہی لگا ہے کہ لوگوں نے بہت اچھا رسپونس کیا اس کے پر جو بھی آتے ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اور تو دکھر اچھا لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہو کام اور کھانا بھی میرا بڑا پسند آتا ہے مجھے بھی بتائیں گے کہ آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں بہر سے ذائنے سپاسیمان بھی اللہ نہ ہوتا ہوگا تو آپ کی بیف سے بیف ہے جو سپیشل بھی ہے برگر جو آپ کا ہے سپیشل بھی ہے اس کے لئے بیف پر انتخاب ہے اس کی طرق سے خود کرتے ہیں یا کسی کی طرح کرتے ہیں کھوئی بھی لیا ہے نہیں میں اپنے انگریجنٹس کے بارے میں بہت بہت سٹریکٹ ہوں اور میں ریسپی اس کے اوپر بہت سٹریکٹ ہوں کسی کو بھی اس میں چھے اچھار کرنے کی پرمیشن نہیں ہے میں بیپ نہیں لیتی ہی ویل لیتی ہوں اور باقی سارے انگریجنٹسیں بھی میٹرو سے لیتی ہوں تو وہ ادھا مجھے دلیور کر جاتے ہیں تو وہ تو آج اپتا ہے سمان باقی اور ایسے چھوٹ میں باہت سے چیز ہی نہیں لیتی اچھو پھر بناتی بھی آپ خود ہیں شیف بھی آپ خود ہیں ہاں شیف نے یہی مجھے کرنا تھا کہ مجھے یہ ریسپر میں کوکنگ کرنی نہیں تو میں شیف ہوں اور میری اپنی ریسپیز ہیں یہاں پہ تو اس میں دیکھا نہیں زیادہ فیمیلی آتی ہیں یا فرینڈس میں آتے ہیں یا پھر کچھ لٹکے بھی ہوتے ہیں کہ لٹکی ہے چلو دی جاتے ہیں بس اندوائیمنٹی سے ہی ایسا کچھ کبھی ہوگا ہے آتے تو ہے فیمیلی آتی ہیں نڈکیاں بھی آتی ہیں دوست بھی آتے ہیں ہاں بوئیز بھی آتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا ایڈماسپیر آپ دیکھیں تھوڑا سا اچھا ہے مارکیری فوڈ کی ہے لوگ یہاں کھانا کھانے ہی آتے ہیں ہاں سپیشلی بھی آتے ہیں آگے باتشیت بھی کرتے ہیں لیکن ایسا چھوچ گلت ابھی تک میرے ساتھ کسی نے باتشیت نہیں کیا باتشیت نہیں کیا لیکن اب بہت بیتر ہے جیسا کہ رمضانل مبارک ہیں اور آپ بھی اشرا چل رہا ہے تو کسٹمرز جو آم پبلک ہے وہ بھی کم آتی ہوگی تو اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ افتاری کے بعد لوگوں کا جو رسپونس ہے یا لوگوں کا رش ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اس کو آگے بھی لے کرن کریں گی یا پھر بندہ تھوڑا رسپوائنٹ ہو جاتا ہے لیکن نہیں شاید میں نے کچھ گرت انتخاب کر لیا ابھی دچھرا مہینے ہیں اس گرچ پر کو مجھے بنایا اور یہ رمضان آگیا ہوئے پچھلے مہینے تو بہت اچھا رسپونس ہماری سیلز بہت ہائی تھی اور رمضان میں آکے یہ بات تو سچ ہے کہ تھوڑا سا سلو ہوئا ہے لیکن اپنی مارکٹ تا ہی سلو ہوئا ہے ساتھ والی ہمیں بتاتے ہیں رمضان میں ایسی ہوتا ہے رمضان کے اندر بہت سلو تو ہوا ہے لیکن میں بزنس پیجٹ ہوں بزنس چیزیں ہوتی ہیں بزنس چیزیں اوپر نیچے چلتی ہیں میں اتنا آرام سے ہاتھ مان کہ بند کرنے والی تو نہیں ہوں ایت کے فورم باز سے دوبارہ سے ایک ایک اگزمپل ہیں لڑکیوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اوڑت صرف گھر کے لیے ان کے لیے آپ کیا ایسا پوسٹیگ میسج دینا چاہتی ہیں تاکہ ان کے اندر بھی انقرار جائے اس میں کوئی ڈاؤک نہیں ہے کہ گھر ہماری پہلے جنمداری ہے اور ہمیں اپنے گھروں کو بہت اچھے سے ٹائم بھی دینا چاہیے میں اس بات کے بہت حق میں ہوں کہ آپ کو خواتین کو خود اپنے گھر کو مینج کرنا چاہیے نوکرانیاں کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کام کرنا بہت ضروری ہے مطلب بزنس کرنا آپ لوگ جوب میں نے کیا اور اس میں بھی issues اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کو آتا ہے تو مجھے اپسا لڑکیاں کارتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے آپ اپنے مشہ گھر سے ہی سٹارٹ کر دو یا اگر آپ تھوڑا سا آپ کے پاس اپنے مشہ گھر سے ہی سٹارٹ کر دو لیکن آپ اپنا کام کرو اس میں کوئی اتنا بڑا اسیو نہیں ہے آپ بندوں کے ساتھ اپنا کام کر سکتے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں سنا اپنے ہاتھوں کا جادو جلاتی ہے اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جائیں اس فود پائنٹ پہ اور وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ضرور تو جی صاحب بتائیے کہ آپ اس میں مسالوں کے ساتھ کیا ملا دیتی ہیں کہ لوگ بچوں کے میں میں نے بھی ٹیسٹ کیا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ نیکس دیم پہ دوبارہ پھر آپ کے پاس ہوں نہیں ہے کچھ نہیں ملاتی میں دیکھ میں تھوڑا سا کئر سے تھوڑا سا پیار محبہ سے بناتی ہوں یہ کھوڈ میری بڑی پسند ہے کھانا بنانا تو میں اس کو بہت شوق سے محبہ سے بناتی ہوں اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے جس میں پیار شامل ہو جائے کہتے ہیں کہ وہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سنا جو اپنے کام کو صفائی کو مد نظر رکھتے رکھتے اس میں جو اپنا پیار ہے وہ جو لگن ہے وہ اس میں شامل کرتی ہیں جس کی وجہ سے کھانا بڑا ہی مزدار ہو جاتا ہے سنا ان لوگوں کے لئے جیتی جاگتی ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی اس نے اپنے کام اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی دوبارہ آپ سے ملوں گے ایک نئے اپنے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ہیومن سوپر پاور کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ